بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزہ عن النار و ادخل الجنة فقد فاز ومل حیات الدنیا الا متاع الوروب موضوع جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں تو دراصل اس کا عنوان یہ ہے کہ یہ چند منتشر خیالات کا مجموعہ ہے کچھ دل کی باتیں کچھ باتیں جو آپ ہی کی طرح میں اپنے طور پر سوچتا ہوں ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اسادزہ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں ان پر بحث کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تمہید کو ختم کرتے ہوئے یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اور اس زندگی میں کامیابی کیا ہے کامیابی ترقی یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو روز مرہ زندگی میں کتنی ہی مرتبہ ہم سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں آپ اپنی کتب اٹھا کر دیکھ لیں کسی رسالے کو اٹھا کر دیکھ لیں میڈیا پر نشر ہونے والے کسی پرگرام کو اٹھا کر دیکھ لیں کسی پالیسی خطاب کو دیکھ لیں سب کا اس بات پر زور ہے کہ ترقی کرنی چاہیے کامیابی حاصل کرنی چاہیے جب ہم اس دنیا میں آگے ہیں یہاں پر ہمارا ایک کردار متعین کر دیا گیا ہے تو ہمیں پوری ترقی اور کامیابی کے ساتھ اپنے اس کردار کو بخوبی پورا کرنا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی یا یہ ترقی جسے عام طور پر ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کیا ہے کامیابی کا جو مفہوم آپ اپنے طور پر متعین کرتے ہیں کیا اس مفہوم کو دوسرے لوگ بھی قبول کرتے ہیں اگر آپ کوئی بہت اچھی آلہ پائے کی کتاب پڑھ رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپ رکھی ہے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور وہ کامیابی کے مطالق بات کر رہی ہے کامیابی کے موضوع کے مطالق بات کر رہی ہے تو کیا آپ اس موضوع کو اسی طرح قبول کر لیں گے کامیابی کے اس تصور کو اسی طرح قبول کر لیں گے جیسا کہ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں پیش کیا ہے یا بحیثیت مسلمان دین کے دعوے دار ہونے کے ناتے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے ناتے ہم کامیابی کا کسی قدر کچھ مختلف انداز رکھتے ہیں کچھ مختلف تصور رکھتے ہیں یہی آج کی میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ کامیابی بحیثیت مسلمان ہم کس انداز سے سوچتے ہیں کس انداز سے دیکھتے ہیں اور کامیابی کا اسلامی تصور کیا ہے ترقی کا اسلامی تصور کیا ہے اور ترقی کا غیر اسلامی تصور کیا ہے ترقی کا غیر اسلامی تصور سمجھنا کیوں ضروری ہے اور اسلامی تصور کو سمجھنا اور اس کے مطالق جاننا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اگر ہم ترقی کے غیر اسلامی غیر دینی مفہوم سے آشنا نہیں ہوں گے تو اس بات کا ڈر رہے گا اس بات کا خوف رہے گا کہ کسی وقت انجانے میں نامعلوم ہم ترقی کے اس مفہوم کو اختیار کر لیں کامیابی کے اس مفہوم کو اختیار کر لیں جو ہمارے دین کے مزاد سے مطابقت نہیں رکھتا چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو جانا جائے کہ ترقی کا غیر دینی مفہوم کیا ہے غیر اسلامی مفہوم کیا ہے اور اس کے برعکس ترقی اور کامیابی کا اسلامی اور دینی مفہوم کیا ہے مختصرا اس دنیا میں کامیابی کے حوالے سے تین بڑے نظریات پائے جاتے ہیں کون سے افراد اور کون سی قومیں کامیاب اور کامران ہیں اس حوالے سے تین مختلف تصورات و نظریات ہمارے سامنے موجود ہیں ابتدائے آفرینش سے ابتدائے انسانیت سے تین اہم باتیں تین اہم نظریات گنوائے جا سکتے ہیں کامیابی کے حوالے سے جو پہلا نظریہ ہے اسے ہم مادی نظریہ کہتے ہیں اسے کامیابی کا مادی نظریہ کہا جاتا ہے اور وہ نظریہ کیا ہے کہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا بابر کے عشقوش کے عالم دوبارہ نست کہ انسان اس دنیا میں آیا اور اس نے تمام تر کامیابی تمام تر ترقی اس دنیا ہی میں حاصل کرنی ہے یہاں کے وسائل کو اختیار کر کے اس نے بامِ اروج پر پہنچنا ہے اور بس اس کے بعد کامیابی اور ترقی کا کوئی مفہوم نہیں اور کوئی طریقہ اکار نہیں یہاں پر ترقی کی جائے یہاں پر کامیابی حاصل کی جائے خواہ وہ کامیابی جائز طریقوں سے حاصل ہو یا ناجائز طریقوں سے حاصل ہو یہاں پر دولت حاصل کر کے مضبوط بنا جائے حکمران بنا جائے لوگوں پر حکمرانی کی جائے چاہے یہ دولت جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز وسائل سے حاصل ہو اگر اس دنیا میں انسان کو خوب مال و دولت اولاد بڑی بڑی فراتے بھرتی ہوئی گھاڑیاں بلند و بالاں امارتیں اور خوب شہانہ زندگی کا طریقہ مویسر ہے تو بس یہی کامیابی ہے یہ ہے کامیابی کا مادی نظریہ کامیابی کا وہ عام نظریہ جو آج ہمارے اس معاشرے میں رائج ہے متداول ہے کہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ یہاں پر اس دنیا میں بہت سی دولت اگٹھا کر لے بہت سے وسائل اگٹھا کر لے بہت سی اسائشیں جمع کر لے اور اس کے بعد اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے ان اسائشوں کو استعمال کرتے ہوئے اس مال کو اپنی ذات پر سرف کرتے ہوئے ایک دن ایسا آئے کہ اس دنیا سے چلا جائے اور بس یہی کامیابی ہے کامیابی کا یہ نظریہ نیا نظریہ نہیں یہ انتہائی قدیم نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرقین مکہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور انہیں کہا کہ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دین پر ایمان لاؤ جو دین میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کامیابی کیا حاصل ہوگی کہ تم روز قیامت اللہ کے سامنے سرخ روح ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کا یہ نظریہ پیش کیا کہ تم روز قیامت اپنے رب کے سامنے سرخ روح ہو جاؤ گے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی اس کے جواب میں مشرقین مکہ نے کیا کہا کہنے لگے نحن اکثر اموالاں وآولادا وما نحن بمعذبین وقالو نحن اکثر اموالاں وآولادا مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامیابی اور فلاح و فوز کے تصور کو مسترد کیا اور کہنے لگے دلیل کیا تھی نحن اکثر اموالاں وآولادا ہمارے پاس اولاد بھی کثیر اور مال بھی کثیر وما نحن بمعذبین ہمیں کون عذاب دے گا ہم عذاب کا سامنا کرنے لگے نہیں یعنی ان کے نزدیک وہ پہلے ہی سے کامیابی حاصل کر بیٹھے تھے ترقی حاصل کر بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ان کے سامنے کون سی کامیابی اور ترقی کی باتیں کر رہے تھے ترقی اور کامیابی تو پہلے ہی سے انہیں حاصل تھی یعنی مال بھی ان کے پاس کثیر اولاد بھی ان کے پاس کثیر وسائل دنیا بھی ان کے پاس کثیر حکمرانی بھی ان کے پاس موجود تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ ان تمام باتوں اور ان تمام مسائل کے باوجود آخر وہ کون سی ترقی ہے جس کی یہ شخص باتیں کرتا ہے یہ ہے ترقی کا مادی تصور جو اگر انسان کے ذہن میں جاگزی ہو جائے انسان کے ذہن میں جڑ پکڑ جائے تو انسان ترقی کے کسی دوسرے مفہوم کامیابی کے کسی دوسرے مفہوم کو سمجھنے پر تیار نہیں اگر مال و دولت کو آسائش کو دنیا کی ترقی کو مادی ترقی کو انسان آخر سمجھ بیٹھے جسے ہم کہتے ہیں انڈ سمجھ بیٹھے تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کامیابی کے کسی اور تصور کو سمجھے اس کو اس بات کو ریالائز کروایا جا سکے کہ یہ ترقی نہیں یہ منزل نہیں منزل اور ترقی اس سے بڑھ کر کسی چیز کا نام ہے مگر انسان کے ذہن میں اگر یہ چور بیٹھ جائے یہ غلط تصور بیٹھ جائے کہ ترقی یہی ہے کامیابی یہی ہے کہ مال و دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ اور حکمرانی کرنے لگ جاؤ تو پھر بات سمجھانی بات ذہن نشین کروانی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے مختصرا ترقی کا یہ پہلا مادی تصور جو مشرقین مکہ کے دور میں موجود تھا جسے مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں ایک آرگومنٹ کے طور پر استعمال کیا یہ تصور آج بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ جارہانہ تصور ہے جو آج ہماری اس دنیا میں موجود ہے ترقی کے تمام دیگر تصورات کے مقابلے میں یہ تصور مادی ترقی کا تصور انتہائی جارہانہ تصور ہے ہمارے اس معاشرے میں جو بظاہر ایک مسلمان معاشرہ ہے اس بات کو سمجھا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے کہ ترقی انسانی وسائل کے ساتھ لازم و ملزوم ہے آئے دن ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ اگر ہم نے بحیثیت قوم ترقی کرنی ہے یا انفرادی طور پر ترقی کرنی ہے تو ہمارے لئے کیا طریقہ ایکار ہے کیا علاج ہے کہ ہم جدید ٹکنالوجی میں مہارت حاصل کر لیں روز ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ایڈی ایڈی کوئشن میں بہت آگے جانا ہوگا منیجمنٹ سائنسیز میں بہت آگے جانا ہوگا مابدی سائنسیز میں بہت آگے جانا ہوگا اتنے سو پی ایچ ڈی اگر ہم ایک سال میں پیدا کریں تو پاکستان اور مسلمان پاکستان ترقی کر سکتے ہیں اتنے ہزار سائنسدار اگر ایک ملک میں ہو تو وہ ملک ترقی کر سکتا ہے پاکستان کی شرح پیداوار اگر اس حد تک بڑھ جائے تو پاکستان ایک کامیاب و کامران ملک بن سکتا ہے اور ہم سب ان باتوں پر شہوری یا لا شہوری طور پر یقین رکھتے ہیں غور فرمائیں کہ کیا یہ ترقی کا مادی تصور نہیں ہمارے ہاں ترقی کے پورے مفہوم میں اور تمام حل جو ہمیں ترقی کی حوالے سے بتلائے جاتے ہیں اس میں اللہ اللہ کے رسول دین اسلام اور مذہب کا کوئی جگہ نہیں اگر جگہ ہے تو یہ کہ اس طرح اتنے سائنس دان پیدا کر لیے جائیں اتنی یونیورسٹیز بنا لی جائیں اور یہ یہ اور اس اس انداز میں ترقی کر لی جائیں ترقی کا دوسرا مفہوم اور دوسرا نظریہ جو اس دنیا میں شروع ہی سے رائج ہے وہ اس پہلے مفہوم کے بلکل برعکس نائنٹی کے ذائبیے پہ نائنٹی ڈگری کے انگل پر دوسرا مفہوم کھڑا ہے پہلا مفہوم یہ کہ اس دنیا کے مسائل پر قبضہ کر لیا جائیں تو یہی ترقی ہے اس کے برعکس بلکل برعکس ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا یہ بلکل بیکار اور ردی چیز ہے اس دنیا کی ترقی انسان کے کسی کام کی نہیں بلکہ اس دنیا کی ترقی انسان کی اصل ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے ترقی کے اس مفہوم کو جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ اس دنیا کو چھوڑ چھار کر اس دنیا کے وسائل کو چھوڑ کر یہاں کی شہری عبادیوں کو چھوڑ کر دور دراز جنگلات میں نکل گئے اپنے آپ کو رہبانیت تک لوگوں سے کٹ کٹا کر اپنی ذات کی اصلاح میں لگے رہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں کامیابی کو یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ لوگوں سے کٹا تعلقی کر کے لوگوں سے کٹ کر دور دراز جنگلات مر الگ تھلک ہو کر بیٹھنے اور کچھ نروان کرنے کو کچھ مختلف قسم کی ایکسرسائزز کرنے کو اگر ترقی اور کامیابی سمجھ لیا جائے تو یہ غلط فہمی ہے یہ رہبانیت دنیا سے کٹ جانا اور دنیا سے الگ رہنا ہم نے ان لوگوں کو نہیں سکھلائی یہ ان کی اپنی خود ساختہ ترقی کا مفہوم ہے کامیابی کا مفہوم ہے اللہ رب العزت اور اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کسی بھی پیغمبر نے اللہ کی کسی بھی رسول نے انسانیت کو یہ پیغام نہیں دیا کہ اس دنیا کو بالکل ہی ردی چیز سمجھ کر بیکار چیز سمجھ کر اس کو چھوڑ چھار کر شہری عبادیوں سے دور نکل کر رہبانیت اختیار کی جائے قرآن کامیابی کے اس تصور کو بھی تسلیم نہیں کرتا اس کو نہیں مانتا یہ کامیابی کے وہ بنیادی دو تصورات ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل برعکس اور ایک دوسرے کے بالکل متعزاد ہیں ان دونوں کے درمیان کامیابی کا ایک تیسرا نظریہ اور ایک تیسرا مفہوم بھی موجود ہے جسے ہم کامیابی کا قرآنی تصور کہہ سکتے ہیں کامیابی کا قرآنی تصور کیا ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا مسلمانوں اور انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس دنیا کے تمام وسائل اس دنیا کے تمام کے تمام مادی وسائل تمام دولتیں تمہارے تابع کر دی گئیں تمہارے لئے مسخر کر دی گئیں تمام کے تمام وسائل ایک طرف انسان کو یہ بات بکلائی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے تمام وسائل انسان کتابے اور انسان کے لئے مسخر کر دی گئے ہیں اس کا کیا معنی اس کا کیا مفہوم یعنی اب یہ انسان کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنے کام میں لائے اور ان کو اپنے کام میں لانے کے بعد ان کو مسخر کرنے کے بعد اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنائے یہاں پر قرآن کریم کامیابی کے رہبانیت والے نظریے کو مسترد کر رہا ہے کہ انسان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں قرآن اس تصور کو نہیں مانتا قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کے تمام مادی وسائل تمہارے قبضے میں ہیں تمہارے لئے مسخر کر دی گئے ہیں اب یہ تم پر منحصر ہے کہ انہیں کیسے اپنے کام میں لاتے ہو کیسے بروعے کار لاتے ہو اور کیسے اپنی اس دنیا کی زندگی کو سہل بناتے ہو مگر کیا یہ صرف یہی مقصود ہے کیا کامیابی یہاں تک ہی ہے اور اس کے بعد کامیابی کا کوئی تصور نہیں نہیں اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ بتلا دیا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کے باوجود کہ اس دنیا کے وسائل تمہارے لئے ہیں اور ان کو تم نے استعمال کرنا ہے مگر کہیں ان وسائل کو کامیابی نہ سمجھ بیٹھنا کہیں اس کو منزل نہ سمجھ بیٹھنا یہ مینز ہیں یہ اینڈز نہیں ہیں یہ تمہیں کامیابی تک پہچانے کے طریقہ اکار ہے یہ کامیابی نہیں ہے خود تو پھر کامیابی کیا ہے یہ بات بتلانے سے پہلے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی بتلا دی کہ کہیں اس دنیا کی زندگی کہ چکا چوندی انسان کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ وہ یہاں پر رہنے پر خوش ہو جائے فرمایا اعلیمو انم الحیات الدنیا لعیبو ولحو وزینتو وتفاخر بینکم متقافر فی الانبال والاولاد اگر دنیا کے وسائل تمہارے تابے ہیں تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہارے تابے کوئی بہت ہی عظیم دولت اور تم کوئی بہت ہی طاقتور چیز بن چکے ہو نہیں تمہارے تابے کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصل اہمیت کیا ہے اس کی اصل ویلیو کیا ہے اعلیمو اس بات کو جان لو انم الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے لعیبو یہ صرف کھیل ہے یہ تماشا ہے ولحف اور یہ دن لگی ہے وزینتوں اور یہ ظاہری چکچوند چمک ہے ٹپ ٹاپ ہے ظاہری ٹپ ٹاپ وَتَفَاخُرُوا بَيْنَكُمْ اور اس دنیا کی زندگی کی بنا پر تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو وَتَكَاخُرُوا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور دنیا کی زندگی کیا ہے اس سے بڑھ کر کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ دولت اور میرے پاس زیادہ مال ہے تمہارے برقس تمہاری حسبت بس یہی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے دراصل اس دنیا کی زندگی کو حقیقت کہنا ہی غلط ہے یہ حقیقت نہیں یہ کھیل تماشا ہے یہ دل لگی ہے یہ ظاہری ٹپ ٹاپ ہے اصل سچائی اصل کامیابی اصل مفہوم تو اس کے پیچھے کہیں پڑا ہوا ہے تو مومنین کو اور مسلمانوں کو یہ بات بتلائی گئی کہ دنیا کے مسائل جو تمہارے تابع کر دیئے گئے ہیں ان کو تم کامیابی نہ سمجھ بیٹھنا ان کی حقیقت تو صرف یہ ہے کہ جیسے ایک دن کا کھیل سٹیج ہوتا ہے لوگ آتے ہیں مختلف اداکار اور ایکٹر آتے ہیں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ختم اب کوئی اقل مند اور کوئی زید شعور شخص کسی سٹیج ڈرامے یا کسی کھیل کو سچائی اور حقیقت سمجھ سکتا ہے اگر وہ ایسا سمجھ بیٹھے تو یقینا ہم سب اس بات پر اتفاق کریں گے کہ اس کو کچھ دماغی مسئلہ درپیش ہے کیوں؟ کہ ایک بظائر نظر آنے والے کھیل کو انسان حقیقت سمجھ بیٹھا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چلا ہے تو قرآن مجید مومنین کو یہ بات بتلاتا ہے کہ کامیابی کا تصور اس دنیا کے وسائل اور اس دنیا کی بے سباتی کے درمیان کہیں پر موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جسے روز قیامت جہنم سے بچا لیا گیا آگ سے بچا لیا گیا جسے آگ سے بچا لیا گیا اور دوسری بات کیا؟ اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ فقد فاظ پس وہ کامیاب ہے یہ ہے اسلام کا نظریہ ایک کامیابی اور اسلام میں ترقی کا نظریہ کہ کون کامیاب ہے؟ کس کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی؟ فلاح و فوز کے مرتبے پر کون فائز ہے؟ وہ جسے روز قیامت جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر انجیق اسلام کا اور قرآن کا نظریہ ایک کامیابی ہے اور فوراں ہی اس کے بعد دوبارہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر دیا گیا کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک اچھا گریڈ حاصل ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک متمول زندگی گزارنے کی وجہ سے یہاں پر کامیابی حاصل ہونے کی وجہ سے شاید تم کامیابی اصل میں حاصل کر بیٹھے ہو نہیں دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے یہ ایک سیراب ہے یہ ایک پردے کی ماند ہے اصل سچائی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اصل سچائی کہیں اس سے برقس اس کے بیانڈ ہے قرآن کی اس نظریہ ایک کامیابی کو اگر سمجھ لیا جائے تو مسلمانوں کے بہت سے مسائل بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے جملہ مسائل حل ہو جاتے ہیں آج اس مسلمان معاشرے کا کیا مسئلہ ہے ایک مسئلہ تو معاشرے کا ہے اور ایک مسئلہ انفرادی ہے انفرادی مسائل جمع ہو کر ہمارے معاشرے کا مسئلہ بن جاتے ہیں انفرادی مسئلہ کیا ہے کہ کسی طرح یہاں پر کامیابی حاصل کر لی جائے کسی طرح ترقی حاصل کی جائے اگر ترقی کا یہ قرآنی مفہوم ہمارے پیشے نظر رہے کہ ترقی صرف اس دنیا کی ترقی نہیں بلکہ اصل ترقی تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے تو انسان انتہائی مطمئن ہو کر کم وسائل کے ساتھ تھوڑے وسائل کے ساتھ تھوڑی دولت کے ساتھ مشکلات کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو بے احسر اور بخوبی انداز کے ساتھ بسر کر سکتا ہے مگر اصل انسان کو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب میں مر گیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں تو ظاہر بات ہے پھر تو یہ حرس پھر یہ حوص انسان کے اندر جنم لیتی ہے کہ اگر میں مر گیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں تو اس دنیا میں کچھ کرنا ہے تو کر لو اس دنیا میں میں کچھ آسائش اور کچھ مال اپنے لیے جھمع کر لو یہ بات انسان کے سمجھ میں آ جائے اس کو ذہن نشین ہو جائے کہ اس مرنے کے بعد بھی کامیابی کا ایک تصور وابستہ ہے یہاں پر اگر مشکلات دیکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں مرنے کے بعد جنات عبد میں داخل کیا جاؤں گا ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں میں داخل کیا جاؤں گا تو انسان اس دنیا میں انتہائی مطمئن ہو کر انتہائی آرام کے ساتھ اور ذہنی سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے ترقی کا یہ نظریہ اور ترقی کا یہ مفہوم ہماری عملی زندگی سے کس قدر وابستہ ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کو ہر شخص انفرادی طور پر اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے جواب دے سکتا ہے اس پر کوئی اجتماعی جواب دینا یا کوئی اجتماعی شکل اختیار کرنا خاصا مشکل ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہماری اس زندگی میں ہماری ترجیحات کیا ہے اگر تو ہماری ترجیحات سراسر اس دنیا کے حوالے پر مبنی ہیں تو چاہے ہم زبان سے کتنا ہی کیوں نہ کہیں کہ ہم جنت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہمارا کردار ہمارے اس یقین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا دن کے چوبیس گھنٹوں میں اگر ہم ایک کاغذ پر لکھ کر اپنی ترجیحات گنوانا شروع کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا ہم کامیابی کے مادی نظریے پر ایمان رکھتے ہیں اور کتنا ہم کامیابی کے قرآنی نظریے پر ایمان رکھتے ہیں اگر پانچ وقت کی نمازیں ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حد تک کامیابی کے قرآنی تصور پر ایمان رکھتے ہیں مگر اگر وہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں زبان سے بظاہر کتنا ہی ہم اس بات کے رٹ لگائیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں مگر یقین مانئے ہم اسلام کے نظریہ ایک کامیابی کو سمجھ ہی نہیں سکیں اور اس طرح ان فرائز سے لے کر دیگر بہت سے مسائل جن کا اسلام اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں موجود رہنے چاہے ہیں یہ تو کامیابی کا ٹھہرا اسلامی تصور سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کا یہ اسلامی تصور یا اسلامی نظریہ یہ مسلمانوں کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے قرآن مجید یہاں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِالْرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ آیت یا اس میں بتلائی گئی باتوں کا کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے پہلے اس آیت کا مفہوم سن لیجئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف موں کر کے قبلہ روح ہو کر اللہ کی عبادت کر لو یہ نمازیں پڑھ لو صرف تعلق باللہ نیکی نہیں نیکی اس کے علاوہ بھی ہے کیا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ نیکی یہ ہے کہ انسان ایمانیات کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرے اپنے ایمان کو مستقیم اور صحیح بنائے سیدھا اور سچا اور کھرا بنائے یعنی اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے اللہ کی رجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے یعنی اپنے عقیدے کو سب سے پہلے درست کرے نیکی میں سب سے پہلے ہی سب سے بنیادی چیز انسان کا عقیدہ ہے عقیدہ سچا ہوا کھرا ہوا تو انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے یہ پری ریکوزٹ ہے کامیابی حاصل کرنے کے لئے انسان صبح سے شام تک نمازیں پڑھتا رہے مگر عقیدہ اگر درست نہیں عقیدہ بہتر نہیں سچا نہیں کھرا نہیں کسی کام کی نہیں بات ہے یہ پری ریکوزٹ ہے دنیا دی شرط ہے آگے چل کے ارشاد فرمایا وَآدَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَبِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ حقوق اللہ کی ذکر کے بعد حقوق العباد کا ذکر شروع ہو گیا اور نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے دوسروں کو شریک کرے اس دنیا میں مادی وسائل کو اپنا حق نہ سمجھے اللہ نے اگر کچھ دے رکھا ہے تو اس میں جتیموں کو مساقین کو رشتہ داروں کو مسافروں کو غرض یہ کہ اس آیتِ کریمہ میں جتنے لوگ بتلائے گئے اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں مختلف مد بیان کیے گئے ہیں کچھ مد احادیث میں بیان کیے گئے ہیں جو جو ضرورت مند ہے جو جو نیکی کا کام ہے وہاں پر انسان اپنے وسائل کو خرچ کرے اور آگے اس آیتِ کریمہ کے بالکل آخر میں ایک بات نچوڑ بتلایا گیا وہ کیا جو لوگ نیکی کے اس مفہوم کو سمجھتے ہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ صاحب تقوی ہیں کامیابی کہاں ہے اس پوری آیتِ کریمہ کا کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے آیتِ کریمہ تو یہ بتلا رہی ہے کہ جو لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں اولائک اللہذین صدقو یا تو وہ سچے ہیں وَاُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یا وہ مُتَّقِينَ تو کامیابی کہاں ہے کامیابی کا یہاں سے لکھ یہ بنتا ہے کہ قرآنِ مجید نے ایک دوسری جگہ رشاد فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَاضَ کامیاب کون لوگ ہیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَاضَ بے شک صرف متقین ہی کامیاب ہیں یہ تقوے اور کامیابی کا آپس میں تعلق اور آپس میں رشتہ ہے یہ لئیسَ الْبِرَّ وَلِي آیاب کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے یہ انسان کو متقی بناتی ہے اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو وہ متقی کون ہے وہ کامیاب و کامران ہے قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَاضَ متقین ہی کامیاب ہیں متقین کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں کوئی ترقی آفتہ نہیں اگر کوئی کامیاب ہے تو صرف اور صرف متقین کامیاب ہیں یہ ہے قرآن کے طریقہ اکار یہ ہے وہ قرآنی منشور کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس راستے پہ چل کر آنا پڑے گا راستہ بتلا دیا کوئی شارٹ کٹ نہیں اور اگر انسان اس راستے پہ چل کر آئے گا تو وہ کامیاب و کامران ہے اس نے کامیابی کے نظریہ کو صحیح طور پر سمجھا اور کامیابی کے مفہوم کو اپنا حرز جان بنایا اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں کوئی طریقہ اکار نہیں کہ انسان کسی کا دامن پکر کے کوئی شارٹ کٹ استعمال کر کے کسی سے سفارش کروا کے کامیابی حاصل کر لے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں کامیابی کے اسی راستے کو ایک دوسری مقام پر یوں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ والیوم الآخری وتجاہدون فی سبیل اللہ بے انبالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدم ذالک الفوز العظیم انہی باتوں کو اسی منشور کو دوسرے الفاظ میں تھوڑے سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ صفح میں اللہ رب العزت کیسے بیان فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم اے ایمان والو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کفار سے مخاطب نہیں ہے ہم سے مخاطب ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا نہ بتلاوں کیا میں تمہیں ایسے کاروبار کا نہ بتلاوں کیا تمہیں میں کسی ایسی انویسمنٹ کے بارے میں نہ بتلاوں تنجیكم من عذاب علیم جو تمہیں انتہائی شدید و دربناک عذاب سے نجات دے سکتی ہے مومنین کو ایک کاروبار میں پارٹنر بننے کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ پارٹنر شب ایسی یہ کاروبار ایسا کہ اس کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ انتہائی دردناک عذاب جو روز قیامت منکرین کے لئے تیار کیا گیا ہے اس کاروبار کے نتیجے میں فائدہ یہ ہے کہ انسان اس عذاب سے بچ جائے گا تو وہ کاروبار کیا ہے یہ تجارت کیا ہے اس کا طریقہ کار بھی بتلایا تُؤمنون باللہ والیوم الآخر سب سے پہلے وہی ایمان کی بات آگئی ایمانیات کے بنیادی تقاضوں کا ذکر کر دیا گیا تُؤمنون باللہ ورسولہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور ایمان کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں جب ایمان لاؤگے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور مشکلات آئیں گی تو پھر اللہ کی رہنے جہاد کرنا پڑے گا اور جب جہاد کرنا پڑے گا تو جہاد صرف زبانی جمع خرچ کرام نہیں یہ مال کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا یہ اولاد کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا یہ جان کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْبَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یہ نہیں کہ جہاد ہوتا دیکھ کر کچھ مال لگا دیا اور اپنی جان بچا لی جب مال دینے کا وقت آیا تو مال دوگے جب جان دینے کا وقت آیا تو جان بھی دوگے ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دراصل بات یہ ہے کہ یہ بات تمہارے فائدے کی ہے اگر تم سمجھ سکو یہ جان دینا یہ مال دینا یہ ایمان لانا یہ بات تمہارے فائدے کی ہے اس میں اللہ کا فائدہ کوئی نہیں ایسا کاروبار ہے ایسی تجارت ہے کہ فائدہ سرہ سر تمہارا ہے مگر مسئلہ دراصل سمجھ بوجھ کا ہے اگر سمجھ لو تو تمہارے فائدے میں ہیں نہ سمجھو تو تمہارے خسارے میں ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم یہ باتیں کر لو يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ وہ تمہیں معاف کر دے گا تمہاری مغفرت کر دے گا تمہاری گناہوں کو دھو دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اور تمہیں روز قیامت اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جس کے نعمتوں کا ذکر قرآن میں متعدد جگہ جا بچھا بکرا پڑا ہوا ہے وَمَسَاقِنَ طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَبْ اور وہ جنت ایسی ہوگی وہ باغات ایسے ہوں گے کہ ان میں ہمیشہ رہ کر انسان اپنے ارمان پورے کر سکتا ہے ہمیشہ کے رہنے والے انسان کو ہمیشہ کے رہنے والے محلات اور گھر مجسر ہوں گے اور اس ساری باتوں کے بعد ایک لفظ میں خلاصہ بیان کر دیا گیا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ انتہائی عظیم کامیابی ہے پھر کامیابی آگئی بیچ میں کہ یہ منشور یہ طریقہ کار کہ انسان اللہ پر ایمان لائے مشکلات اور مسائب کے مقابلے میں ڈھٹ جائے جہاد کا راستہ اختیار کریں چاہے وہ مال سے ہو چاہے وہ جان سے ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے یا اپنے بندے کی گناہوں سے سرف نظر کریں گے اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان انتہائی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا یہ ہے کامیابی کا قرآنی تصور اور نہ صرف کامیابی کا اسلامی اور قرآنی تصور بلکہ اس کا طریقہ کار اور اس کو حاصل کرنے کا منشور ورنہ ہوتا یہ ہے کہ منشور ہمارے سامنے ہوتا ہے طریقہ کار ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ اس تک پہنچنا کیسے ہے جیسے ہمارے ہاں مختلف جماعتوں کے مختلف گرہوں کے منشور ہوتے ہیں بڑے اچھے سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل مگر یہ بات نہیں معلوم ہوتی محسوس نہیں ہوتی کہ ان کو حاصل کیسے کیا جائے یہی فرق ہے انسانوں کے ہتھکھنڈوں میں اور اللہ رب العزت کے دی ہوئے دین میں کہ اللہ اگر ایک تصور دیتا ہے ایک بات بتلاتا ہے تو اس تک پہنچنے کے طریقہ بھی بتلا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے اس پر عمل کرو گے تو یہ نتائج ہیں یہ حاصل ہو جائیں گے نتائج بھی صد فیصد یقین کے ساتھ اور طریقہ کار بھی صد فیصد یقین کے ساتھ بتلایا گیا عجیب بات ہے کہ دنیا کی زندگی ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ امتحان ہے اور یقیناً یہ امتحان ہے مگر یہ مومن کا عجیب امتحان ہے کہ اس کا پرچہ آؤٹ کر دیا گیا انسان کو بتلا دیا گیا کہ یہ سوال ہے یہ سوال لامہ ہے سوالات موجود ہیں ان کو دیکھ کر تیاری کر لو روز قیامت امتحان ہوگا اس میں بیٹھنا ہوگا اگر کامیابی حاصل کر لوگے تو جنت ناکام ہو جاؤ گے تو جہنم بلکل واضح دو ٹوگ الفاظ کے ساتھ بتلا دی گئی بات اور اس امتحان کی خاص بات جی ہے کہ یہاں پرچہ پہلے سے بتلا دیا گیا ہے اوپن پیپر جیسے ہوتا ہے کہ پیپر دیا گیا گھر جا کے حل کریں دو دن چار دن دس دن ارام سے بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے خوب آپس میں بحث کر کے ڈیبیٹ کر کے حل کر سکتے ہو تو کر لو اللہ رب العزت کا چیلنج بھی کچھ اس طرح کا ہے مگر یہاں ایک خاص بات یہ ارشاد فرمائی گئی ایک خاص بات مومنین کو اس امتحان کے حوالے سے بتائی گئی کہ یہاں پر نقل کرنے کی بھی اجازت ہے اس امتحان میں نہ صرف پرچہ اٹھ کر دیا گیا بلکہ نقل کرنے کی بھی اجازت ہے کہ کسی کو اچھا حل کرتے ہوئے دیکھو کسی کو دیکھو اور سمجھو کہ یہ پرچہ بہت اچھے طریقے سے حل کر رہا ہے تو اس کی نقل کرو اور اس دنیا میں بحیثیتی مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس سوال نامے کو سب سے بہتر طریقے سے جس شخصیت نے حل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات ہے اور مومنین پر اس بات کو فرض کر دیا کہ اس بات کی اور اس طریقے کی نقل کریں یعنی نقل کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس بات کو حکم دیا گیا کہ اس سوال نامے کو حل کرنا چاہتے ہو تو اس شخصیت کی نقل کرو اس دعوت کی نقل کرو اس طریقہ ایکار کی نقل کرو یعنی کتنے سہل طریقے سے کتنا ہی اسان بنا کر اس دعوت کو اور کامیابی کے اس تصور کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے اب یہ ہماری بدقسمت ہی ہوگی کہ سوال نامہ موجود ہے کامیابی کا تصور ہمیں معلوم ہے ایمان ہم اس پر رکھتے ہیں عملی نمونے اس کے ہمارے سامنے موجود ہیں نہ صرف ایک بک بیش بہا بیسیوں پھر بھی اگر یہ ہماری بدقسمت ہی ہوگی انتہائی بڑی ناکامی ہوگی کہ اگر ہم اس پر عمل نہ کر سکیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال نہ سکیں اور آخر میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کامیابی کے اگر اس نظریے کو سمجھ لے تو اس دنیا میں اس کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا کہ سب سے پہلے مشکل تو انسان کی ہی حل ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا کی فکر اور اس دنیا کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے ظاہر بات ہے کہ صد فیصد نجات تو کسی کو بھی محصر نہیں مگر یہ روز روز کا حجیان اور یہ حوص یہ پریشانی یہ غم کمس کم اللہ والوں کو اللہ کی دین سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو یہ بماریاں اور یہ پریشانیاں لاحق نہیں یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ کہ دیے ہوئے اس کامیابی کے مفہوم کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے بہت سے مسائل اس دنیا میں حل ہو جاتے ہیں ایک تو یہ فائدہ ہے دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے دین پر فخر کرنا اپنے دین اور اپنے اسلام اور اپنی زندگی کے طریقے کار پر فخر کرنا اور سر اٹھا کر جینے کے طریقے کو سیکھتا ہے اگر شعوری طور پر کامیابی کے اس نظریے کو سمجھا جائے تو کوئی بات نہیں کہ دنیا میں کسی بھی شخص کے سامنے انسان آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر سکے ہمیں معلوم ہے کہ ہم سچے ہیں ہمارے پاس سچ موجود ہے اور ہم اس پر عمل پہ رہا ہیں تو پھر کسی سے مروبیت کسی سے خوف اور کسی سے ڈرنا کیسا کوئی کہیں سے بھی پڑھ کر آ جائے کسی بھی مقام سے بات کر لے کتنا ہی مالدار امیر کیوں نہ ہو کیسی ہی حکومت اور کیسا ہی ولولا اور دب دبا اسے حاصل کیوں نہ ہو اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں جس دعوت پر اور میں جس نظریے پر ایمان رکھتا ہوں یہ سچا ہے یہ پکا ہے یہ کھرا ہے تو آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں سر اٹھا کے جینے کا صلیقہ سکھلاتا ہے کامیابی کا یہ طریقہ کار انسان کو ایک کانفیڈنس اتا کرتا ہے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ آج جبکہ ہم مروبیت کی بلکہ کہنا چاہیے کہ زلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اگر یہاں پر ہمیں کانفیڈنس میسر آ جائے ایک اعتماد میسر آ جائے سر اٹھانے کا طریقہ کار ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے بہت سے سامنی مسائل اس کے ساتھ ہی حل ہو جائیں مگر یہ سر اٹھانے کا طریقہ کار انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے دین کو ہرز جاں بنائے زبانی جمع خرط سے نکل کر عملی طور پر اسلام کی طرف پیش قدمی کرے تو انسان اس بات کے قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے فریق مخالف کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنے نظریہ کا دفاع کر سکتا ہے اپنے نظریہ اور اپنی دعوت کو اس تک پہنچا سکتا ہے ورنہ مروبیت تو اتنی بدترین چیز ہے کہ انسان خود تو دین پر عمل کرے یا نہ کرے کسی کے سامنے اپنے دین اور اپنے نظریہ کو بیان کرنے سے کت راتا ہے اتنی بدترین چیز ہے کسی سے مروب ہونا اگر اس مروبیت سے انسان نکلنا چاہتا ہے اور خاص طور پر نوجبان نسل اگر اس مروبیت سے اس دبنے سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار اور حل صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو اس بات پر فوکس کریں کہ کامیابی کیا ہے اور ترقی کیا ہے کامیابی یہ نہیں صرف کہ انسان اس دنیا کے وسائل جمع کر لے یہاں پر بڑی بڑی ڈگریوں لے لے اور صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح اپنی اس دنیا میں کام کرتا رہے نہیں کچھ وقت نکال کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے بلکل آخر میں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے کوئی شخص یہ مراد نہ لے کہ اسلام یا قرآن کریم اس دنیا کے وسائل کو بلکل کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں ایسی بات نہیں اس دنیا کے وسائل اس دنیا کی تعلیم اور اس دنیا کی جدید ٹکنالوجی یہ اسلام کو بھی مرغوب اور اسلام کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے مگر اس وقت جب اس کو حاصل کرنے والا اپنے رب کی اطاعت کرے اپنے رب کی فرما برداری کرے اس کو حاصل کرنے والے کا ورلڈ ویو زندگی گزارنے کا نظریہ اس کا نظریہ حیات اگر سیدہ اور سچا اور کھرا ہے تو یہ تمام چیزیں اسلام کو محبوب و مرغوب ہیں اگر اس کو حاصل کرنے والے کا نظریہ حیات بغاوت کے حوالے سے اللہ کی سرکشی پر مبنی ہے تو اللہ کو وہ بھی مبہوز اور یہ تمام تر ٹکنالوجیز اور یہ تمام تر ترقی بھی مبہوز ہے اللہ کے نزدیک یہ بالکل بتر بالکل ناکارہ اور بالکل ردی چیز ہے تو مفہوم اور خلاصہ یہ تھیرا کہ اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا کی ترقی اور اس دنیا کے وسائل دراصل اس بات پر منحصر ہیں کہ ان کو کون استعمال کر رہا ہے اگر استعمال کرنے والا اللہ کا بندہ ہے تو یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں اگر استعمال کرنے والا شیطان کا بندہ ہے اولیاء شیطان میں سے ہے تو یہ تمام چیزیں بدترین ہیں اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کامیابی ترقی ڈیولپمنٹ کے صحیح اور اسلامی نظریہ کو سمجھیں اور آج ہمارے اس معاشرے میں جو فساد برپا ہو چکا ہے چار سو ہمارے پر کامیابی کے جو مادی اور شیطانی نظریہ کا غلبہ آ چکا ہے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا اس علم کو حاصل کر رہا ہو اور حاصل کرنے کے بعد اس علم کو استعمال کر رہا ہو ان دونوں حوالوں سے اس بات کی اہمیت نہیں کہ یہ ٹکنالوجی کیسی ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا اور اس کو بنانے والا کون ہے آپ مثال کے طور پر ایک مسلمان سائنسدان کی مثال لینے تو یقیناً جب وہ کسی چیز کو ایجاد کرے گا جب وہ انونٹر بنے گا تو وہ اس بات کو پیش نظر رکھے گا کہ اس کو بناتے وقت اس کو لوگوں کے پاس لے جاتے وقت کیا اسلام نے کچھ حدود اور کچھ قیود رکھی ہیں اگر تو وہ مسلمان ہے تو وہ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھے گا لیکن اگر وہ مسلمان نہیں تو وہ بلا جھجک بلکل نڈر ہو کر بے خوف ہو کر جو چیز جس طرح اس کے دل میں آئے گی وہ اسے بنا کر لوگوں کے سامنے لے آئے گا قطع نظر اس حقیقت سے کہ وہ انسانیت کے فائدے میں ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور اسی طرح اس کو استعمال کرنے والا مثلا ہمارے ہاں انٹرنیٹ یا انفارمیشن ٹکنالوجی یہ آج عام ہے ظاہر بات ہے میں اور آپ جب انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو اجاد کرنے والے نہیں ہیں ہم اس کو استعمال کرنے والے ہیں انڈ یوزرز ہیں ہمارے حوالے سے اس بات کی اہمیت ہے کہ جب ہم اس پر بیٹھ کر اس کے مفاصد سے یا اس کے منفی اثرات سے بچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کی رضا کے حصول پر عمل پیرا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس پر بیٹھ کر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ ایک پرویکٹیو سٹیپ ہے ہم اس پر بیٹھ کر اس کے مفاصد سے اگر بچ جائیں تو یہ بھی اللہ کے دین کی خدمت اور اپنے ورلڈ بیو کی حوالے سے بڑے کلیر ہونے کی بات ہے تو یہ ایک مثال ہے انڈ یوزرز کے حوالے سے اس کے برعکس اگر وہ شخص جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس کا انڈ یوزر نہیں ہے مگر وہ بھی انڈ یوزر ہے مگر جب وہ اس پر بیٹھتا ہے تو لہوالا کھیل کو تماشا وقت ضائع کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی حوالے سے کامیابی کے تصور کی حوالے سے واضح نہیں اس کو یہ اکسانیت حاصل نہیں زبان کو کہنے سے تو مسلمان ہے مگر عمل کے حوالے سے بالکل تضاد کا شکار ہے ہماری دیکشن یہ ہے سبیتن بہت ساری چیزیں ہم جانتے تھے اور سبیتن بہتنے ہیں اور بڑے عرصے سے یہ چیز ہم سنتے آ رہے ہیں اور کوئی بھی آنے سے ایسا نہیں ہے جو کہ جو آپ نے ملوکہ وہ غلط ہے صحیح کار تب سر ہے لیکن جو کرکس ہے نو تاری چیز کا وہ یہ ہے کہ اس پہ چلا کیسا جائے یہ مجھے کوئی نہیں بتاتا کہ کس طرح میں آپ نے آپ کو اس سے ہٹا کے جیتے میں آپ کے بڑی سٹرنگ فورس ہے جو اٹریکشن جائے اس کی بادی بڑی سٹرنگ فورس ہے اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس طرح روٹی کے خیالت ہے اوٹی چیز نہیں خیالت ہے یہ غریب آدمی کا یا جو بھی ہے تو ان فیٹرین میں ہمیں کوئی ایسی ورکش اپ کرنی چاہیے ہے تو حل بھوننا چاہیے کہ اس کو کس طرح فائٹ آٹی جائے تاکہ یہ حل ہے اور آپ نے درست ارشاد فرمایا بلکہ یہ تو ایک فلاسفی میں ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو سچائیاں ہیں وہ کوئی پانچ دس سے زیادہ نہیں ہیں اگر ہم گننا شروع کریں تو اس دنیا میں جو ٹوٹل سچائیاں ہیں وہ ٹوٹل پانچ دس ہیں اور اس کے بعد ساری دنیا کی جو علوم ہیں اور تمام ڈیبیٹس ہیں وہ ان کے ادگرد بنی جاتی ہیں یہ بات تو بالکل آپ کی اپنے جگہ درست ہے کہ تمام باتیں معلوم ہیں ہمارے ذہنوں پر ہیں خاص طور پر ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں یا کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ حادثہ پیدائش کے بنیاد پر ہم مسلمان گہرانوں میں پیدا ہوئے تو یہ بات بالکل درست ہے جہاں تک لائن آف ایکشن کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ لائن آف ایکشن بھی بڑی واضح ہے قرآن مجید نے ایک نہیں متعدد مقامات پر یہ لائن آف ایکشن متعین کر دی ہے کہ اس اس طرح یہ جے کام کرو گے تو تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا تو لائن آف ایکشن سے مراد تو ہمارا یہ ہے کہ وہ کیا ایجنڈا ہے وہ کیا طریقہ ایکیار ہے یا وہ کون سے سٹیپس ہیں جن پر سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ ٹری اور ان پر عمل کرتے ہوئے آخر کار آپ چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو یہ تمام سٹیپس تو قرآن نے بڑے واضح طور پر بیان کی ہے مثلا ابھی یہ پہلی آیت کریمہ میں پھر دوسری آیت کریمہ میں کہ انسان حقوق اللہ کا اور حقوق اللہ کیا ہے یہ ابسٹریکٹ نہیں ہے کہ قرآن نے بڑا واضح طور پر بیان کیا ہے کہ حقوق اللہ سے یہ مراد ہے اور تمہیں اس حد تک جانا ہوگا حقوق اللہ بات کیا ہے یہ پھر ابسٹریکٹ نہیں ہے بڑا واضح ہے بڑا کھول کے بیان کیا گیا ہے مثلاً کسی ہمسائی کے ساتھ نیکی کرنا یہ ابسٹریکٹ نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کیسے تو لائن آف ایکشن بڑا کلیر ہے سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیسے لوگوں کو اس بات پر امادہ کیا جائے کہ وہ کامیابی کے مادی نظریے کو چھوڑ کر کامیابی کے اسلامی نظریے کو اپنائیں یہ ایک سوال ہے اس سوال کا جواب تو بنیادی طور پر صرف انفرادی شخص دے سکتا ہے یہ انفرادی کوشش پر منحصر ہے انسان کے ذاتی شخصیت پر منحصر ہے اس کی متعدد مسالے ہیں کئی لوگ جو دینی حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ اچھے اسلامی سکولرز پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ بسر ہوتا ہے مگر ان کی ذات میں ان کی ذات کے حوالے سے کوئی فرق نہیں آتا خود وہ عملی طور پر دین کے طرف مائل نہیں ہوتے دین پر عمل نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا یا لوگوں کو اس بات پر امادہ کرنا کہ دین پر عمل کیا جائے یہ ایک انفرادی فیصلہ ہوتا ہے اس کے لئے کوششیں کچھ اس انداز میں کی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی حلقات ملایا جائے جیسے آپ کا یہ ایک دینی حلقہ ہے کوشش کی جائے کہ اس کو وسیع کیا جائے جتنے لوگ دینی حلقے میں آئیں گے صحبتِ صالح میں بیٹھیں گے وہ برائی سے بچیں گے ان کے دین اور ان کا ایمان بڑھے گا اسلام نے اس لئے یہ کہا ہے نا کہ فزادت ایمانہم کہ جب لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے تو وہ دین کی طرف راغبت لیں جب ایمان کم ہوتا ہے تو وہ لہب لہب اور فسادات میں پڑھ جاتے ہیں اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دینی حلقوں میں یا دین کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے جب تعلق قائم نہیں ہوگا اور یہ تعلق دونوں طرف سے ہے جو لوگ دور بھاگتے ہیں وہ اپنے طور پر تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے وہ ان کو آؤٹریچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ان کے پاس پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تو خلا اور کمی اور مسئلہ بنیادی طور پر دونوں طرف ہے وہ قریب آنے کو تیار نہیں یہ قریب جانے کو تیار نہیں اگر قریب آنے کو وہ تیار ہو جائیں یہ قریب جانے کو تیار ہو جائیں تو بہت سے مسائل اپنے طور پر حل ہو جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جب صحبت سالے مویسر آئے گی تو ان کا ایمان بڑھے گا جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں ایماندار لوگوں میں بیٹھیں ایمان والوں میں بیٹھیں تو بڑی اچھی باتیں زبان سے جاری ہوتی ہیں بڑی اچھے کلمات زبان سے جاری ہوتی ہیں نیکی کی طرف انسان غاغب ہوتا ہے پانچ دس دن اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت سے نکل جائیں تو انسان بالکل اپنے آپ کو خالی خولی اس میں صرف یہی ہے کہ ہم کوشش کریں انفرادی طور پر دین کی دعوت کو جس بات کو ہم سچ سمجھتے ہیں اپنے گھروں پر رائج کرنے کی وہ لوگ جن پر ہم معمور کیے گئے ہیں ان پر رائج کرنے کی تو اسی طرح ہمارے دین کا دائرہ اور ہماری دعوت کا دائرہ بڑھتا 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 انشاءاللہ ایک دن یہ اس پورے عالم کو پوری کائنات کو اپنے دائرے میں لے سکتا ہے مگر اگر ہم اس بات پر ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یہاں سے نکل کر پورے اف ایٹ کو اس دعوت پر امادہ کر لیں گے تو شاید یہ حقیقت پسندی نہیں حقیقت پسندی یہ ہوگی کہ میں یہاں سے نکل کر اپنے گھر جو ان پر میں معمور کیا گیا ہوں جو میرے دونست ہیں جو میری بات کو اہمیت دیتے ہیں جو کچھ سننے پر تیار ہیں ان کو ایک نہیں دوسری دفعہ کھیج کر یہاں لاؤں ان پر کچھ اپنے اثر ڈالنے کی کوشش کروں اپنے کردار کو اس طرح بناوں کہ ان پر کچھ اثر ہو تو یہ ایک ملٹی ڈائمیشنل اپروچ ہے اس کے لیے کوئی ایک اپروچ اختیار کرنا کہ یہی لوگوں کو اس بات پر امادہ کرنے کے طریقہ اکار ہے یہ دوسرا طریقہ اکار نہیں یا دوسرا طریقہ اکار ہے یہ طریقہ اکار نہیں میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے اس پر ملٹی ڈائمیشنل اپروچ کی ضرورت ہے میرا مجھے یہ تھا کہ ہمیں جو صاحب اگزار ہیں یا جو صاحب علم ہیں ان کی لیے لائنہ سے جانتی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف کی تک ریٹیکشنل یہ بھی نہیں ادھر بڑھتے ہیں ادھر نہیں بڑھتے ہیں میرا اپنا شعال ہے کہ جو لا علم ہیں جو نہیں سمیتا اس میں بڑی طاقتہ بھاگ دیں آپ کسی میلے پہ چلے جائیں کسی آنگا پہ چلے جائیں جاتے ہیں جس نکیدر سالوں جاتے ہیں تکتے ہیں بڑی پیاس ہمتے ہیں بڑی راہی ہے صرف یہ ہے ان کو ڈائریکشن سایی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے سمباڈی ایسا تل بھی کسی نے مجھے بتانا پڑے گا کہ بھائی دیکھو یہ ٹھیک ہے اس پہ چلو تمہیں اور جو تمہیں اتنے دس ہزار طرحہ میں تھی ہے پیٹھار طرحہ میں تھی ہے اس کے مقابلے اگر تم پانچ طرحہ میں نیکی قطاع کام دو تو میں نے بڑی راہی ہے دین جیسا تل بھی کنمنٹ پڑنا پڑے گا کہ نہیں پچار زار پر چھوڑو اور پانچ زار ساز زارہ پڑو یہ جس میں جنت ہے تو بہتری ہے تو ایسا کچھ سسٹم آنا جی جس کے لیے ضرورت ابھی جہا ہے میں نے دیکھتا جہاں بھی دستات کر تو کوئی بھی آتی یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسا نہیں ہے سب چاہتے ہیں دل سے سب ہاں کہتے ہیں لیکن اتنی زیادہ اس ٹریکشن ہے دوسری سائٹ کے اوپر کہ اس کے لیے جیسے پڑے پرمایا کہ انفرازی چیز یہ چاہتے ہیں لیکن اس کو راستہ دینے ٹھیک ہے اس کو کنونس کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے بندہ کوئی چاہیے جا کے کوئی بتایا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ہم تو کہتے ہیں لیکن جب گوگ لگتی ہے تو غلط راستہ کے جن پڑھتے جاتے ہیں وہ جو لائن ہے میرا بسطور ایسی چیز کی جائے جس کے اوپر کے کوئی علماء کی طرف سے وائد ریج بڑھ کے جا کے یا تو کوئی سطح پھلایا جائے یا کہ کوئی کونس کرنے ہمارے علماء کے اندر مدر مدر سکھ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کونس پار نہیں جو کہ کونی چاہیے کمیونی کشن گیپ مسجد آپ نے بجا اشارت فرمایا اس کے لئے بڑی ایک دعوتی مہم کی اگر اس کو دعوتی مہم کہہ سکیں یا اس کو ایک پرویکٹیو اپروچ اس کی ضرورت ہے اپنی چار دواری میں قید ہونے کے بجائے باہر نکل کر پرویکٹیو ہو کر لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اس بات کو بتلانے کی ضرورت ہے دین دراصل یہ ہے یہ نہیں ہے لیکن میں پھر اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے ماضی میں جہاں پر بہت ساری کتائیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس قسم کے کام گو کے آہستہ آہستہ ان کی رفتار سے بشک ہم مطمئن نہ ہوں مگر اس قسم کے کام اس قسم نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو بڑی بحث ہے خیر اور شر کی طاقتوں کی آپ میں تو وہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا خیر کی قوتوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فوراں جو ہے اگر آپ کو اچھی بات معلوم ہوئی ہے تو دوڑ کر میں کسی دوسرے کو بتلا دوں اس سے باہر نکل کر بات بتلانا یہ کچھ مخصوص لوگوں کے کام ہے جو فل ٹائم ڈیووٹ کریں اس کے لئے میرے اور آپ کے لئے جو ہم سمجھتے ہیں ہم کوشش کرنی چاہیے اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے سرکل آف کنسرن تک جانے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے باہر اللہ توفیق دے تو اس کو باہر جانے کی کوشش کرنی چاہیے باتیں جو اپنے ارشاد فرمائی ہیں بلکل درست ہیں کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ اتنا کنونسنگ نہیں رہا شاید کہ وہ کنونسنگ بھی ہو لیکن وہ جس محول میں نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا بلکہ ہم نے ان کو قید کر دیا ہے ہم نے اور ہمارے معاشرے نے ان کے ساتھ جو دوریاں اور جو ایک خلیج حائل ہو گئی ہمارے ان کے درمیان اس کو پاتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس خلیج کو جو اتنی دوری ہے یہ ایک بڑے وقت کا نتیجہ ہے اس کو ختم کرنا بھی ایک بڑا وقت ضروری ہوگا تو اس پر ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ شاید وہ آگے آ کر اس خلیج کو پاتنے کی کوشش کریں شاید جید زیادہ ہوگا تو اس کے نسبت ہمیں جو اس بات کو ریالائز کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثریت اس کو ریالائز ہی نہیں کرتی کہ وہاں پہ کوئی پر 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 تو ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ اس خلیج کو پاتیں اس کو کم کرنے کو کوشش کریں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو بڑھائیں اور انشاءاللہ یہ زنجیرے ٹوٹ رہی ہیں یہ سوچو پر قفل پڑے ہوئے تھے یہ آستہ آستہ ختم ہو رہے ہیں یہ جو ایک جمود تھا یہ زائل ہو رہا ہے اور اسلام کے حوالے سے مستقبل انشاءاللہ روشن ہے رہے ہیں اور اسلامی کرنے تو ہمیں کس طرح قرآن کا اسلامی قرآن کس طرح کر سکتا ہے حالان کہ ہمارا دیسی جنیشن سنسل اسلامی آمد کو دیتے سنسل ایس اعداد کرنے تو اب یہ دینی اپنے یہ ایک پیش ٹائم کار میں جو ہمارا عام جس نوجوان تب کہہ تو تعلیم بہران ایک بہت بہران خاص طور پر جس ہم تعلیم سنویت کہتے کہ دول سسٹم اب تو دول بھی نراب تو یہ ملٹی سسٹم ہو گیا اس میں ایک سے زیادہ پہلے کہتے تھے کہ اردو میڈیم ہے اور انگلیش میڈیم ہے اس سے بھی پہلے ہمارے کہتے تھے کہ یہ دینی تعلیم کا نظام ہے پھر ہوا یہ کہ اس دنیا تعلیم کا نظام در نظام بنتے چلے گئے پہلے پھر اردو سسٹم ہوا پھر انگلیش ہوا پھر اس کے بعد تو جہاں پر رپوں میں فیس ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے حوالے سے اس مسئلے مسلم انٹلیکچولز کے سامنے بہت عرصے سے اٹھایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں یا یہ کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جس پر ابھی مسلمانوں کو یا مسلم دانش ورن کو کچھ کام کرنا ہے الحمدلللہ اس پر تقریبا بہت بڑی تحریک چلی تھی لیٹ ایٹیز میں اور اب کچھ ماند پڑ گئی ہے لیکن اس تحریک نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اور اس تحریک کے حوالے سے امریکہ جیسے ملکوں میں جہاں پر اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں بستے تھے وہاں پر علیدہ مسلم انڈیجنس مسلم سکولرز موجود ہیں انڈیجنس مسلم سکولرز یہاں سے گئے ہوئے لوگ یہاں سے گئے ہوئے علماء اب وہاں پر تیزی سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں پیدا ہوئے اس معاشرے کو پوری طرح سمجھنے والے لوگ انڈیجنس سکولرز اب وہاں پر موجود ہے اور یہ اس پوری اسلام ایزیشن آف نالج کی جو ایک مومنٹ ہے یہ اس بہت مصبت اثر ہے اور اس بات کا اثر ہم یوں بھی دیکھ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلم معاشرہ ہے اگر تعلیمی نظام ضرورت پوری نہیں کر رہا تو ہمارا ایک فیملی سسٹم موجود ہے شاید وہ ضرورت پوری کر دے مگر اب اس بات کو محسوس کیا گیا ہے کہ فیملی سٹرکچر بھی اسلام کے حوالے سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر رہا تو اب لوگ انفرادی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس مین سٹریم ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ایک پیرول ایجوکیشن سسٹم کھڑا کیا جائے جو پوری طرح اسلام یا قرآن سنت پر اس کی بنیاد استوار ہوں تاں کہ ہمارے نجوان نسل جو بچے فروبیت یا کسی قسم خدشات کا شکار نہ ہو تو الحمدلللہ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اور یہ کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جس پر بلکل مسلمانوں نے چپ ساد رکھی ہو اور بلکل کام نہیں ہو رہا ہو آپ اپنے شہروں میں شاید اسلام بات کے حوالے سے میں اتنا وہ اس کو کامیاب بنائیں گے وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمين